ہر انسان کی صلاحیت پہلے سے تیہ ہوتی ہے اگر اس فلسفے کو ہم مان لیں تو دین جبر ہو جائے گا اور دین اگر جبر ہو جائے گا تو کفر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں نعوذ باللہ تو گربڑ ہے غلط بات ہے جنت دوزک ختم ہو جائیں گے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے اور بے حکوف لوگ اس پر بات کرتے آ رہے ہیں جبر و قدر پر یہ جبر کی بات ہے اگر جبر کو مان لیا جائے عامال کی کوئی ویلیو نہیں دعاوں کی کوئی ویلیو نہیں توبہ کی کوئی ویلیو نہیں لیمیٹیشنز ہیں ہر چیز کی حضرت علی کرماللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا تھا جب لوگوں نے اسی طرح کی بات پوچھی انہیں کہے ایک پیر اٹھاؤ بندے نے اٹھائی انہیں کہا اب دوسرا اٹھاؤ انہیں کہا میں گر جاؤں گا انہیں کہا اتنی لیمیٹیشن ہیں تمہاری تمہیں ارادے کا اختیار ہے سوچ کا اختیار ہے دعاوں کا اختیار ہے بہت سی چیزوں میں اور دیگر اختیار ہیں مگر بے شمار چیزوں میں تم بے اختیارے ہو یہاں تک کہ تمہارے سانس بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہیں تم اپنی مردی سے جی نہیں سکتے اپنی مردی سے صحت مند نہیں رہ سکتے اپنی مردی سے امیر غریب نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے اختیار ہیں کشف الماجوب جو علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ اسی سوال کے جواب میں تھی کہ حضرت حسن بصری نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خط لکھ کر یہ سوال کیا تھا کہ مسئلہ جبر قدر میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جو جبریہ کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ بدکاری میں نے نہیں کی یہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی یہ قتل میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے صلاحیتیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں عمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایسی انقلابی صلاحیتیں ان میں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے زمانے کو بدل کے رکھ چھوڑا کائنات بدل دی رویہ بدل دی اخلاق بدل دی تاریخ بدل دی تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مجھ میں بہتر صلاحیتیں پیدا فرما مجھے توفیق دے مجھے ہدایت دے مجھے عمل کی قوت دے اور استقامت کے ساتھ کسی کام پہ جلہ رہنے کی اہلیت عطا فرما اور دعائیں تعلیم فرمائیں ہمیں اللہ نے تمام پیغمبروں کے دریئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی تو کتابیں بھرے پڑی ہیں حدیث کے مجموعے بھرے پڑے ہیں اگر دعاوں سے تبدیلی نہ ہو تو کیا یہ آپ کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ کو دعاوں کی تعلیم دی جا رہی ہے دعائیں پوری طرح افیکٹیو ہیں بڑے بڑے حالات میں نے تبدیل ہوتے دیکھیں عجوبے دیکھیں موجزات دیکھیں اس لیے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی چیز فکس ہے کوئی چیز فکس نہیں ہے نہ صلاحیت نہ کوئی ایسی چیز ہر چیز قابل تبدیل ہے اللہ نے انسان میں اتنی لچک رکھی ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلیاں لے آتا ہے اپنے آپ میں تو اس کی کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ جو آگے نہ بڑھ سکتی ہو یا کنزین ہونے کی وجہ سے علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے محنت نہ کرنے کی وجہ سے گریہ اداری نہ کرنے کی وجہ سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے صلاحیتوں کو زنگ بھی لگ سکتا ہے ہر دو کام ہو سکتے ہیں بیچری کی جانب بھی سفر ہو سکتا ہے اور تنزلی کی جانب بھی سفر ہو سکتا ہے تو کوئی چیز فکس نہیں ہے اللہ کے ہاں آپ اللہ سے مانگیں جو چاہے دے دے جب چاہے دے دے جتنا چاہے دے دے جس طرح چاہے دے دے مالک ہے خالق ہے کوئی اللہ کا کھوئی ناؤز بللہ اڈٹ کر سکتا ہے تو اس لیے اس طرح کے سوچ کبھی پیدا مت ہونے دیں ورنہ آپ کے سینے ایمان سے خالی ہو جائیں گے